ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی بڑائی کے لائف تنہا اللہ حب العالمین رب زلجلال کے لائف ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے ہماری آنپوں میں جو چیز بڑی سے بڑی نظر آ رہی ہے اور جو چیز ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں خردبین سے اور آلوں سے دیکھا جاتا ہے ان سب چیزوں کا اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کا تنہا اللہ حب العالمین پیدا کرنے والا ہے تنہا اسی کی حکومت چلتی ہے ایک پتہ بھی اس کے اجازت کے بغیر نہ ہلتا ہے نہ گرتا ہے اور اس کے بعد لا خدر السلام ہوں تمام انبیاء کرام رسول اعظام پر خاص کر کہ ہمارے آخرین نبی تاجدار مدینہ حمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ حب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لئے تمام انسانیت کے لئے سب سے بڑا قائد سب سے بڑا رہنما سب سے بڑا امام سب سے بڑا لیڈر جتنی بھی تعریف و توصیف کیجئے کم ہے میرے بزرگو دوستو حزیز بچو ہم جہاں ابھی رہ رہے ہیں جس مدرسے میں ہماری تعلیم و تربیت ہو رہی ہے یا ہم دے رہے ہیں تو یہ آدمی بنانے کی فیکٹری ہے جس طرح سے اور چیزوں کے فیکٹریہ ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے بنانے کی مختلف سامان کے بنانے کی یہ فرنیشہ بنانے کی بھی فیکٹری ہوتی ہے اس کی بھی بنانے کی فیکٹری ہے ہر چیز کپڑے بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے آدمی بنانے کی فیکٹری جو ہے وہ مدرسہ کی اب یہ کیسا آدمی بنے گا انسان جس طرح سے اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور جس طرح سے وہ آئیڈیل بنے پورے انسانیت کے لئے تو اسی طرح سے ہمیں بننا چاہیے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن باق میں فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللَّهُ وَالْيَوْمَلَا اے مسلمانوں تمہارے لئے آئیڈیل کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے آئے گا کس کے لئے دنیا داری کے لئے لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللَّهُ وَالْيَوْمَلْفَرُ جو اللہ والا بننا چاہتا ہے جو آخرت کا طلبگار بننا چاہتا ہے دنیا داری نہیں بھانے والوں کے لئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کے لئے دنیا کے پیچھے عائش کرنے والوں کے لئے آپ کو لیڈر نہیں بنائے گیا آپ کو بنایا گیا لیڈر تمام نبیوں کا قائد تمام انسانیت کا قائد جس میں دنیا اور انسان کے لئے آخرت کی بھی فلاح و عبودی ہو اس کے لئے قائد بنائے گا سب سے اچھی دعا کلام پاکو اللہ رب العالمین کیا سکھا ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے سکھایا وہ کیا ماننے کے لئے کہا ربنا آتنا فِ الدنیا حسنا وَفِ الْآخِرَةِ حسنا وَقِنَا عَذَابَنَّا اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے دنیا بہتر کیسے ہوگی اور ہم دنیا میں بہتری کتنا ہونا چاہیے دنیا کے پیچھے کتنا بھاگنا چاہیے جائز کمانے کے لئے آپ جتنا بھی محنت کیجئے کوئی باتیں جتنا کمائیں لیکن جائز رنگ سے بریک لگایا اسلام ایمان نے بریک لگایا ہے کہ تمام حدود جو آپ کے کمائی کے ہوں وہ حلال ذرا ایسے ہونے چاہیے اب دیکھئے ابھی اس کے بعد جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کیوں پر مجھے خاص اس کو نصیحت کرنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں نماز کو قائم کرو اور مشرک مت ہو جاؤ کلام پا کی آیت جو حافظوں کا اچھی طرح سے جانتے ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کلام پا کی آیت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے اندر مسلمانوں نماز قائم کرو اور مشرک نہیں ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو نماز نہیں قائم کرتے ہیں وہ مشرک نماز اللہ اکبر سیری ساری بات ہے حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ورمایا بنیہ الاسلام وعلا خمس اسلام کے بنیاد ہی پانچ رکن پر ہیں پانچ پیلرز پر ہیں پہلا پیلر شہادت اللہ علیہ اللہ ونحمد رسول اللہ اللہ ایک ہے اللہ کی وحدانیت کی قواہی جنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قواہی جنا دوسرا پھلر پھر اقام الصلاة نماز قائم کرنا وعیطہ الزکاة پھر زکاة کا نظام قائم کرنا پھر پھر روزے رکھنا چوتھا اور اس کے بعد حج پانچ پار تو کلمہ توحید کے بعد سب سے زبردست رکن یہی ہے نماز کائم کا جیڑ عرب مسلمان ہوں گے آج دنیا میں اگر ان میں سے جو عاقل بالک نہیں ہوں گے یا وہ عورتیں ہماری ماں بہنیں جن کو جو ہے معذور نہیں ہوں گی نفاظ کا کون یا عائز کا کون نہیں آتا رہا ہوگا تو یہ تمام کے تمام پر نماز ہر حال میں فرص بچہ جب تک جب بچوں کو بھی تاقید دی اللہ حبت کتی بہترین تعلیم عیف صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب وہ سات سال کے ہو جائیں مروہم بسولات ازا بلاغو سرعن مسلمانوں مسلمان گارجن باپ ماں چچا چچی اپنے بچوں کو کیا کریں جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دھو نماز کی عادت دھو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھیں تو مار مار کتنی نماز کتنی اہمیت ہے نماز کے درست سبحان اللہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج میں تشریف لے گئے تو یہ تحفہ اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں دیا آج کوئی بڑا سے بڑا دنیاوی جاہو جلال والا اگر آتا ہے کوئی راجہ محراجہ پر دام دل کوئی تحفہ دے گا اس کو کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لئے یہ تحفہ دیا امت مسلمہ کے پانچ وقت کی نمازیں بھی فرض کیا ہے اور تمام آیتیں اور قرآن کی آیتیں تو اپنی جگہ حدیثوں میں بھی سب بھرکتے ہیں حافظ نماز کی محافظت کرو فرض ہے نماز کی بات قرآن کیا ہے حافظ اتنا اہم رکن ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کے بارے میں حدیثوں میں بھی بڑی سخت فائد ہیں نبی کریم صاحب الرحمن من ترک جان بوجھ کے جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے تو کون کا کام کیا ہوئے وہ کہاں رہا مصد اہمہ بعض لوگ اس میں اتنے ہیں سخت کہ اس کو جیل کر دیا جائے گا جب تک کہ نماز کے لئے وہ جو ہے تاریخِ صلاة تیار نہیں ہو جائے تب تک اس کو تشدد کیا جائے گا بعض علمانے کا اس کو قتل ہی کر دیا جائے گا اگر ایسی سستی کرتا ہے ایک حدیث شریف نسول نے سمعایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے کی چیز نماز ہے اب ہم اور آپ ذرا ٹرٹولیں اپنے گریبان نمو ڈال کر دیکھیں کہ ہم اس کی کتنی حاجت کریں نماز مسجدوں کا یہ حال ہے کہ مسجدیں مرسیخہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اعصابِ حجازی آج مسجدیں تو بڑے اچھی چی بنا لی گئی ہیں بڑے نقص نگار والی مسجدیں ہیں لیکن حال کیا ہے اس کا جس کو شاعر کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے اور من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بنو سکتا ہے سبحان اللہ آقا نامدار حمد مجتبہ محمد مطفیق طلال اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد نبی بنائی اور آپ کے وقت میں اتنے تمام صحابہ اکرام بزرگ صحابہ اکرام رزمان اللہ علیہ ماجمعین کا سجدہ مہا نصیب ہوتا تھا اس کی چھتوں کا کیا حال تھا سوچئے ہمارے ہاں تو سریعہ بڑی سے بڑی ہے اور سیمنٹ پتہ نہیں کتنی پہتا چیزیں دی ہیں ہم نے اس مسجد کا یہ حال تھا پیارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کا یہ حال تھا کہ سریعہ کیا چیز تھی وہ کھجور کے جو ڈنٹل ہوتے ہیں رہی گسا دی گئی تھی اور سیمنٹ کہاں سے آئے گا سیمنٹ کا وقت نہیں تھا وہ مٹی پار دیا جاتا تھا اور اسی سے جو ہے چھت بنا دی گئی اور وہ بارش کے آئے جہاں مقادہ پانی جماعت خو کر کے چوتی چوتی بھی تھی مسجد لیکن سوچئے مسجد بنانے میں اتنا اعتمام نہیں کیا لیکن مسجد نماز قائم کرنے میں آباد کرنے میں اللہ حبت بر اتنا اعتمام اتنا اعتمام کیا کہ سبحان اللہ اور ایسے ٹوٹی پھوٹی مسجدوں کو ان صحابہ اکرام کا سجدہ نصیب ہوا جس کے بارے میں شاید کہتا ہے کہ وہ سجدہ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج درستے ہمین بروں میں اللہ حبت آج ہمارے اور آپ کا کیا حال ہے نماز جیسی ہم ترین عبادت سے ہم قفلت پر رکھتے ہیں سستی پر رکھتے ہیں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر دین باقی کہا آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکہا فقد حتم الدین و من قام اقامہا فقد اقام الدین جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گیا منہدین کر دیا آج دیکھئے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی نماز بھی قائم کر رہے ہیں ان کا اور بھی دوسرا حال ہے کچھ جماعتیں ایسی ہیں نماز کی طرف بڑی ترغیب دلا کر کے نماز کی طرف تو لے آتے ہیں لیکن نماز کہتے ہیں صرف نبی کے طریقے پر چلی آؤ نبی کے طریقے پر لیکن نماز صحیح نبی کا طریقہ بھی نہیں بتاتے سورہ فاتحہ اللہ کی قسم نماز کا روح نہ ہے دو رکعت کی نماز ہو تو ہر رکعت میں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ چاہب اکیلے پڑھے چاہمان کے پیچھے پڑھے چار رکعت کی نمازیں ہیں تو ہر رکعت میں الحمدللہ سورہ فاتحہ نماز کی جان ہے روح ہے جس نے اس کو نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوگی لیکن تھاٹ سے بتائیے ایسی بھی جماعتیں ہیں جو نماز کے ساتھ بھی کھلوار کرتے ہوئے نماز میں چپی مار کے کھڑے رہتے ہیں کیا یہی ہے نماز پتے ہیں اور بتائیے یہ تو کھلوار ہوا نماز کے ساتھ اور جو لوگ ما شاء اللہ ہیں بھی ٹھیک تھا عقائد بھی صحیح ہیں نماز کے معاملے سوستی کرتے ہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور ہم اور آپ اس پر جو ہے تسوالی نشان ڈالیں اور یہ سوچیں کہ جو ہے اگر نمازی باقی نہیں بتائیے اگر ہماری گردنی کار دی گئی تو پھر کیا رہے ہیں اس دھڑے رہنے سے کیا فائدہ ہوگا ڈیڑھ عرب مسلمان اس کو دہرانہ ہی ہے اگر ان پر فرض ہے نماز اور بچے نہیں ہیں یا عورتیں نہیں ہیں نماز کی اتنی بڑھنے ہیں آج بہت دک کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہے اتنے اہم فریضے سے ہم اور آپ بہت گفرت بڑھتے جا رہے ہیں اور گارجن جب نہیں پڑھے گا باپ ماہی جب پہ نماز ہی ہوں گے تو بچوں کے اندر تیریبت کہاں سے ہے اسی طرح سے کسی جگہ کا گارجن ہو کسی مدرسے کا کسی ادارے کا کسی گھر کا کسی گاؤں کا بڑا گارجن اور اس کے علاوہ اس کا چلانے والا اگر وہ ہی سستی کرے گا تو بتائیے کہ نماز کا کیا ہے ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاوت مارمی میں ہے زلط العالم زلط العالم ایک عالم اگر فسلتا اللہ کی قسم اگر اس سے لگتش ہوتی ہے تو پورا عالم فسل گئے پوری دنیا فسل گئی سمجھے ہم کو تو یہ ایسا ہونا چاہیے ہم اگر عالم ہیں تو ہم کو ایک آئیڈیل ٹریکٹیکل بننا ہوگا ہم کو بننا ہے نشانِ راہِ مندل دوستو ہم کو بننا ہے نشانِ راہِ مندل دوستو ہم اگر بھٹ گئے تو کتنے کاروان ہو جائے میں اپنے عالموں سے میں اپنے حافظوں سے بھی کتاب ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھ یہ کلامت پاک کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَادَ تُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ نہیں یہودی علماء جن کو تورید کا علم دیا گیا اگر انہوں نے اپنی عملی زندگی میں بھرتا نہیں اس پر عمل نہیں کی اللہ کے شریعت پر اللہ کیا کام پر تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وہ گدے کے گدے ہم جتنے بھی بڑے پترات ہو جائیں جتنے بڑے اللہ کا لقب مل جائے ہم ڈاکٹر ہو جائیں ہم پروفیسر ہو جائیں ہم انجیریر ہو جائیں ہم عالی ہو جائیں ہم فاضل ہو جائیں سب کچھ ہو جائیں اللہ کی قسم لیکن اگر عملی زندگی میں ہم نے بڑھتا نہیں دین کو تو پھر ہم گدے کے گدے میں نے کہتا اللہ رب العالمین خود ہی کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَات ثُمْ مَلَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَثَرِ الْحِمَارِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوهَا بتائیے گدھوں پر جیسے ایٹر لگتی ہیں اگر ان پر بخاری سبی لات دیا جائے قرآن لات دیا جائے تو کیا کوئی کہے گا اللہمہ کا دہا سا کوئی کہے گا یہ اسی طرح سے ہو گیا ہمارے پاس لاکھ علم رہنے کے باوجود ہم نے اگر عمل نہیں کیا تو گدھے کے گدھے ہی ہیں اسی طرح سے ہے جس طرح سے سمجھئے کہ آنکھ ہمارے پاس ہے لیکن اگر آنکھ رہنے کے باوجود ہم نے پٹی باندھ لی زبردست موٹی سیس میں تو بتائیے پھر ہم گدھے میں گریں گے کی نہیں وہی حال ہے اگر ہم علم ہیں ہمیں سب پتا ہے کون سا راستہ جنت میں لے جاتا ہے کون سا راستہ جہنم میں لے جاتا ہے اور صحیح پوچھئے تو حقیقی خوف خدا اگر ہوگا تو علم ہوئی کر دی یہ میں نہیں کہتا اللہ رب العالمین کلام پاک کے اندر فرماتا ہے اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعَلْمَاءِ ارے اللہ کے بندوں میں سے حقیقی خوف خدا جو ہوگا تو علمہ لیکن عملی زندگی میں بڑھتے ہیں کہ تب نہیں تو بتائیے اور کوئی تیر مارنے سے نہیں ہوتا کچھ ورنہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ذات موجود ہے قائد انسانیت ہے امام المتقین ہے امام الانبیاء ہے ان کے پیچھے بتائیے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے کس لیے پڑھتے تھے در سے پڑھتے تھے کہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو ہم مسلمانوں میں گنٹی نہیں کی جائے گی اور ہم جو ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں گس کر کے مسلمانوں پر وار کریں مسلمانوں کی غلطیوں کو جو ہے ہم یہ کر کے اسلام پر وار کر دیں اور قائد انسانیت جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار کریں اس لیے نماز اس نماز سے کوئی فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں کلام پاک نے خب کہہ دیا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْقِ الْأَسْفَلِ مِنَدْنَا بِلَا شُوَا مُنَافِقِينَ ارے سب سے گھٹیا جہنے میں جائیں گے میں نے کہا اللہ ملحبین کرتا ہے کلام پاک کرتا ہے وہ کافر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے جنگے لڑی اسلام کی مخالفت کیا دوبدو رہا تلوار کفل چلایا اس کو بھی وہ عذاب نہیں ملے گا جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ اور منافق دوستو انتہار ہے اس لیے اللہ کے لیے نماز پڑھئے خشو خضو سے نماز پڑھئے اور اللہ تعالی نے کلام پاک کے اندر فرمائے حفظ قرآن لوگ موجود ہیں یقیناً یہ بھاری ہے کس پر بھاری ہے ہم سوچیں اللہ تعالی کس پر بھاری کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْقَوَاشِعِينَ یہ نماز بہت بھاری ہوگی بلا شبہ یقیناً بھاری ہے کن کے لیے بھاری ہے جو اللہ سے درنے والوں اللہ سے درنے والوں کے لیے اللہ کیا جواب دے ہونے والوں کے لیے ہر کس بھاری ہے تو یہ جو ہے ہم اور آپ سوچیں بچھا رہیں اور اپنے آپ کا جہزہ لیں میرے بھائی بزروں دوستو یہ دنیا جہاں یہاں ہم ہے ہم لوگ بہت ہی محتاط سے رہنا ہے ہم کو ایک دم ایڈیل بننا ہے ہم کو جو ہے دیکھ کر کے دنیا اور سماج میں سب سمجھیں کہ ہاں یہ بہت ہی اماندار ہے بہت ہی وفادار ہے اور اگر بھول چوک سے بشری تقاضے سے انسان ہونے کے ناکے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو فارم کے جو ہے طائب کر کے اپنے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر کے اپنے حالت درست کرنا چاہیے اسی کو کہاوت میں کہتے ہیں صوبہ کا بھولا ہوا شان کو گھر با پسا جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گناہوں گناہ کرنے والوں جتنا بھی گناہ کرو لیکن اگر توبہ کر لیا تم نے تو گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا پاک صاحب ایسا پاک صاحب گویا اس نے گناہ کیا یہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے مان لے یہ ایک کیسٹ ہے اس میں اگر گندے سے گندے گھانے آپ ڈبین کر کے رکھیں گے تو اس کا ڈبین کرنا ٹیپ کرنا گناہ اس کا رکھنا گناہ اس کا سننا گناہ اس کا بیچنا گناہ اس کا سنانا گناہ اور اسی کو پھر آپ قرآن پاک بھر دیجئے اس کا بھرنا سواب اس کا رکھنا سواب اس کا سننا سواب اس کا سنانا سواب اسی طرح سے ہمارے والا کی ذریعہ جو بھی کرے یہاں بڑے حجاب سے کل کرنے پھائیے تعلیم کی ذات یقیناً ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں لیکن میرے عزیز بچوں یاد رکھو اگر اس ڈگر سے ہٹو گے اور اسلام کی تعلیم سے ہٹ کر کے اگر عمل کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ گدھے کے گدھے ہی بند کر کے یہاں سواب سمجھ گئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اتنا بڑا کلام پاک سبحان اللہ اللہ رب العالمین کا کلام آپ کے سینوں میں جا رہا ہے اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو وہی حال ہوگا اور قرآن پاک کی جو آیتیں مَسَلُ الَّذِينَ حُمَّدَ التَّورَات سُمْ مَنَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَسَلِ اسْحِمَارِ مَنْ يَحْمِلُوهَا الْحَمْتَات کی پوری آیتیں ہمارے سینے مهم اور ہم اس کے عملی زندگی میں برتے نہیں اور یہاں آگر کے پتانی کون کون سی حرکتیں کر کے چلے جائیں تو تو سمجھئے کہ ہم گدھے کی گدھے بن کے نکل رہے ہیں اور ہماری عملی زندگی برباد ہو گئی اور ہمیں سوچنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے حالات کو درست کرنا چاہیے اللہ رب العالم ہم ان لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی تو فردہ برمائے اور جب تک اس دنیا ہم زندہ رکھیں ہمارے اسلام باقی رکھیں جب خاتمہ کریں ہمارے اسلام باقی رکھیں